بھارتی فلم انڈسٹی میں طویل عصہ تک دل کا شداؤں اور بہترین اداکاری سے مداہوں کے دلوں پر راج کرنے والی خوبصورت ترین اداکارہ مدھوبالا کی کل 89 یوم پدائش تھی تفصیلات کے مطابق مدھوبالا 14 فروری 1933 میں دہلی میں پیدا ہوئی ان کا اصل نام ممتاز جہاں بیگم دہلوی تھا ان کے والد عطاولہ خان کی ملاقات ایک نجومی سے ہوئی جس نے بتایا کہ مدھوبالا مستقبل کی بہت کامیاب اداکارہ بنیں گی مدھوبالا نے 1922 میں صرف 9 سال کی عمر سے بیبی ممتاز کے نام سے فلم بسند سے اپنے فلمی کیریئر کا آغاز کیا تھا ماضی کی مشہور فلم ساز دیوکہ رانی نے انہیں مدھوبالا کا فلمی نام دیا 1947 میں مدھوبالا نے فلم ساز اور اہدایتکار کدار شرما کی فلم نیل کمل میں راج کپور کے ساتھ مرکزی کردار ادا کیا تھا مدھوبالا نے 40 اور 50 کی دہائی میں اپنی فن اداکاری سے مداہوں کے دلوں میں گھر کر لیا تھا اور محل، ترانہ، مسٹر اینڈ میسیز 55، ہاورا بریچ، کالا پانی، چلتی کا نام گاڑی جیسی کئی کامیاب فلموں میں انہوں نے کام کیا فلم محل کے بعد تو انہوں نے پیچھے مڑ کر ہی نہیں دیکھا اور ایک سے بڑھ کر ایک کامیاب فلمیں دیتی رہیں جن میں دولاری، بے کسور اور ترانہ جیسی ہٹ فلمیں شامل ہیں مدھوبالا نے شہرہ افاق فلم مغل عاظم میں ان کی اداکاری اور ان کے حسن کے بہت چرچے ہوئے مدھوبالا کا فلمی سفر جتنا کامیاب رہا ان کی اپنی ذاتی زنگی اتنی ہی ناکام رہی انہوں نے اپنے دور کے کامیاب اداکار اور شہنشاہ جذبات دلیب کمار سے محبت کی چھ سال تک ان کے درمیان دوستی رہی لیکن مدھوبالا کے والد عطاولہ خان کو ان کی دوستی پسند نہیں آئی اور یہ جوڑی ٹوٹ گئی اس کے بعد مدھوبالا نے گلوکار کشور کمار سے شادی کی لیکن کم عمری میں ہی مدھوبالا 23 فوری 1970 کو ممبئی میں انتقال کر گئی اپنی مختصر زنگی میں مدھوبالا نے 73 فلموں میں کام کیا جن میں زیادہ تر سپر ہٹ رہی مدھوبالا کی دلیب کمار کے ساتھ جوڑی کو دیکھنے والوں نے بے حد پسند کیا